اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ مسلم ماہر تعمیرات اپنے منفرد ڈیزائنوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں قدیم مغل دور میں بنائے گے کتب منار جامعہ مسجد دلی شاہی قلعہ لاہور تاج محل آگرہ باشائی مسجد لاہور وزیرخواہ مسجد ہو یا بیسویں اور اکیسویں صدی میں تعمیر کردہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد مسلم ماہر تعمیرات کو اپنے دلچسپ اور منفرد ڈیزائنوں کی بدولت پوری دنیا کے ماہر تعمیرات میں ایک فوقت حاصل ہے آج ہم ایسے ہی ایک شاہکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا نام ہے مسجد طوبہ جو کراچی میں ڈی اچے فیس ٹو میں واقع ہے دوستو آپ سب کو یہ تو پتا چل گیا کہ مسجد طوبہ کراچی میں واقع ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مسجد کا ڈیزائن کس ماہر تعمیر نے بنایا اس مسجد کا میمار کون تھا اس مسجد کو کس مشہور کامپنی نے ڈائریکٹ کیا اس مسجد میں بے ایک وقت کتنے نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مسجد کو گول مسجد کیوں کہا جاتا ہے تو دوستو آج ہم اس مسجد کے چند دلچسپ حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ میرا نام حمزہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان دوستو مسجد طوبہ کا سنگے بنیاد 1966 میں رکھا گیا اس کی تعمیر تقریباً چار سال کے مشقت کے بعد 1969 کو مکمل ہوئی اس مسجد کی تعمیر دیفنس ہاؤزنگ سوسائٹی کے زیرے نگرانی مکمل ہوئی اس مسجد کا ڈیزائن ڈاکٹر بابر حمید چوہان نے بنایا اور اس مسجد کے انجینئر زہیر احمد نکوی تھے اور دوستو اس مسجد کو مشہور کمپنی مکڈونلز نے ڈائریکٹ کیا اس مسجد کا کل رکبہ تقریباً پانچ ہزار پانچ سو ستر مربع ہے اور اس مسجد کے تعمیر شدہ حصے میں پانچ ہزار چبوتروں پر تین ہزار اور بیرونی خلے حصے پر بائیس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یوں تقریباً کل اکتیس ہزار نمازی بییک وقت اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو اس مسجد کو گول مناروں والی مسجد یا گول مسجد بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس مسجد کا صرف ایک ہی محراب ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ محراب گول درس پر بنایا گیا ہے اس لیے اسے گول مسجد کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسجد کے متعلق یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ مسجد توبہ دنیا کی سب سے بڑی سنگل ڈوم موسک ہے یعنی یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی ایک ایسی مسجد ہے جس کا صرف ایک ہی گمبت ہے اور ناظرین سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بہت بڑے گمبت کے نیچے سہارا دینے کے لیے کوئی پلڈ تعمیر نہیں کیا گیا اس کو سہارا اس گمبت کے اطراف میں بنائی کی دیواریں دیتی ہیں اس گمبت کا قطر تقریباً دو سو بارہ فٹ انچا ہے اور اس مسجد کے مناروں کی انچائی تقریباً ایک سو اکیس فٹ ہے اس مسجد کی تازین و عرائش کے لیے تقریباً ستر ہزار شیشے ایک منفرد انداز میں لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے تقریباً سات لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو سنگے مرمر کے پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس مسجد کا گمبت دور سے دیکھنے پر بہت بڑا موتی نمہ دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں لگائے گے فواروں کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو کہ یہاں پر آنے والے سیاہوں اور نمازیوں دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے مطابق مسجد طوبہ دنیا کی اٹھارویں سب سے بڑی مسجد تھی لیکن اب اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا مسجد طوبہ میں لوگ چاہے نماز ادا کرنے کے گھر سے ہیں یا پھر اس کے بنائے گے ایک منفرد آرٹریٹیکچر کو دیکھنے کے لیے یہ مسجد اپنے آنے والے تمام سیاہوں اور نمازیوں کو ایک دلی سکون فراہم کرتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل میرا پاکستان کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹی میرا پاکستان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ